انہیں پہو مصنف جی تعریف شروع کرے ہیں متھے آسمان تے چڑھی بھی دائیں تو وہاں گال ہے نمی کونے انہیں گال کے تمام گہری نگاہ ساں بارک بینی ساں مہدب شیشے میں شرلاکن ونگر ونو کوٹ پائے گھومے تھو ونو ٹوپلو دس جو اسا گیر سر کوندو چے اہین وٹکو سلمانی جن جیہم انہیں بنا موقع لائے سب نی جیہ بیارے میں نے کے خبر آئے تمام ہوتی اور حیران دید ہو تو سبقان ہوتی کہ خاکن جے بارے میں ماں پریشان ہو سا تکیتے مجھا نہیں پولا پدرہ کرے آئے لگے مو لاتی منتو گئے ہوں تو بینبانی مجھے بارے میں نہ لکھ جائیں ماں غلطن ساں بھرے ہو پہ ہویا آئے مجھو کوتا ہوں اتنی ہو ہیں جو ماں سبنی کا آئے مجھو مجھو اسکن بھی تھن آئے تھن اسکن بانا ماں برداشت کو اندو کر سکا تنقید ہے ہننننننننن zerosمان کے آندو آئے جن کے شابس آئے مددرہ یا دوست آئے ناز تمام سٹھوں ماں گا تمام کو سنجیدہ ماں گا ا supervzood مزاج ماں گای اثرہ سسائیٹی میں سرپکونے اس نے ٹولرنس کونے اس نے کنقید برداشت کرن جو مادو کونے ہمید صاحب کے تمام تھوڑوں نے لکھی ہوا ہے شاید ہمید صاحب زندہ ہو جیا تو شاید انجا اتروب کو لکھی سکے ہمید صاحب تمام حساس بزا جن دو ہمید صاحب سے دوران ماند جیا پین فکرن کے پینوانی ٹھکا گئے ہوا ہے تو ہی وہ ٹھکا قدنزڑ رائٹر آئے جو کو سندھی ایکیہ صدی میں بہت آر ایکیہ میسا کے ملے ہو آئے منٹو جا کتاب مون کے حوالوں گنجے فرشتے کے کیس آجو آؤں دعا تو گھرا خدا کرے انہیں متا کو کوٹ میں انہیں کیس داخل نہ کرے اتھر کے خاکہ کیس لکھنے دینا خود نصیر مرزاد جو کو خاکوں لکھے ہوئے آئے انہیں میں خود کیس داخل تھی سکے دو ایمون لکیو آیا گریزی میں تا اللہ خیر کرے انہیں میں کافی انسانیشن ہیں ہی کافی ایرا اشارہ ہیں کنائے آئیں جی کے نصیر کے برداشت تھی سکندہ مکھال برداشت کونسی آئیں سائن نصیر صاحب تاہاں وریب غور کا جو مہربانی آؤں عمرانی صاحب جن مجھے خاکے نا جکو اشارہ دن ہوئے چھکن تو ہی اسی ہکڑو کھل بھوگا ہے ہی لائٹ وے میں پینجے سیشن کے اللہ ہی دا سی سائن اتفاق سائن جکو حوالو دن ہوئے تو مجھے خاکے میں نیاز نیسیور تو ہے تو ہکڑو شیدی ہے جیسا ہوں روز گھما پی رہا تو آئیں جانے نیاز لکھی ہوئے تو وہ شیدی جانے شادی شدہ آتھی ہوئے تو نسیر کھاں پرے تھی ہوئے آئیں یہ جانے مجھے پٹ پڑھے ہوئے جکو ماشاءاللہ جوان باہر آئے تو اوچے پی بھوا جوان جلے چاچا چھا لکھی ہوئے تو ہی پانا سگر شیدی کھانی گھومت آئے جوابی کاروائی مو بیا کہی ہے تو نیاز اسان جو جو کو دوست ہے جواب کاروائی تو کبھی نہیں تھوڑی چھڑو تو نیاز صاحب جنے خاکہ لکھی آئیں تہنے میں لکھی ہو تھا تو موجی زال افروز بھا جائی اسان جی اباسی وہاں نفقت مو گے چاہیوں پیارین دیے جنے ہوں بین جا خاکہ اوڈائیں دویاں تو ہوں مو کے چاہیں ٹھائے پیارین دیے گرم گرم پکوڑا کھا رہین دیے جنے ہوں گرم گرم خاکہ لکھی سے گاں تو آئوں جوابن چاہوں دویاں تو ہی تہی تہ نائٹ شفٹ میں کم تو کرے اخبار میں بھا جائی تنجا تہ بار سب ڈے شفٹ جائیں ادیسہ سے آؤں پوچھن چاہیں دوستہ چھاکان تہ سائیں چاہے ہوئے تہ شرلاک ہوں مہے ماشاءاللہ چھو تہ نیاز میں ایرو شعور رہے تہو ایرنی کل لکھے تھو مانا کھلک بھوگ میں ہوں سب کچھ بدھائب تھو پر تمام شائست گیا سا انہیں کرے تہیں چاہی سکو تھا تہ ہونے جے خاکن میں جے کرے کا ہیرو ہیں نائے تہا ہیرو نہیں نظر چاہتی ایک کو ویلین کچھ نہ تو نظر اچھے جے کرنے کو کریکٹر ہیرو ہے تہ وہ بلا کر ہیرو ہی نظر اچھے تھو تہ آؤں پوڈھان چاہیں دوستہ دی سسیہ انہیں سبنی خاکن جے متعلق ہے وہ ہے جے میں بہنرنجا خاکا بھی ہیں آئیں بھاورنجا بھی ہیں پیری دتا ہوں کا پچھن چاہیں دوستہ چاہ نیاز ہمت کرے تھا دی خاکو لکھنا جی ٹھیک آئیو ہاں ٹھیک آئیو ہی خراہنا وہ موجود ہیں تو کٹاب چاہی بھائے یہ کہ یہ موجود LISA چاہہ ہوا لے چاہے میں لیکن یہ کہ جانب ہیں ہمیر Sندی صاحب hearing hjہ سے آئیے سوچھی گالی ہے تو اکڑا مان ہوئے ہیں جکے پانچ ساگر بیٹھائیں تمہاں آئے ہیں مددلی صندی صاحب ہیں پا جو ناز سیتو صاحب زیب صندی صاحب نزیر ناز صاحب یہ سب ہی پانجی پانجی زات میں انجمن ہے انہ میں کوشک پونے آنے چیے ناز سیتو صاحب جو مو فلائٹ پیندے پڑھو پے انہوں نے الہی شئیوں ادا ناز کے ہوا آن سمجھن دیا تھا اسی گرد کم کروا آسا شیخ خیاض جاری ہے جنہیں آسا سیلیبریٹ کے آپے بدر صندی صاحب ناز سیتو صاحب ترے کام مکہ دیکھ موکم بلیو پتے ہون دیب اللہ ہی شئیوں ظاہری گالا کہ زاتی پاس آئیں جکا ساں کے بھبر نائیں ہوں ٹی وی تیساں جوڑی ایسی لسوں تھا داناس کے پر انہ میں ہوں تو انہ جی سختی کیتری ہے پا جی پروفیشنل لائف میں جنہیں وہ چاہتو انہا جو نالو دھنی بخش در چی ہونے جا مانو جے کنی ستاف یا ٹیم دھنی بخش جائی مانا جے کہہ رکھا ہے جو کوا ہے جی آور کھام انہیں سانگروں گر جو کوا ہے ہی جکے آزا زیب صندی جی حوالی ساں تمہا جی حوالی ساں سچی گالا تو موک کھلی کھلی آؤں نمی موک کڑتی دوانا ہی حوالی سکڑو مجی خالی میں وہ پیلو ہو پا جی حوالی ساں نیکیو کتا ماجون شاندار کیونتن میں سوچھوں سوچھل لفظن میں خاکہ ہی جکے انسی انٹرنیشنل رائٹرز چا مختلف پڑھو تھا پر سندھی ایس تاہین جکے کچھ لکھا ہے میں انہوں میں گھٹ جی ایم سید صاحب جو کتاب جو کوا ہے وہ یاد اچھے تھو ہاں جنب گزار ہے مجن سے یا بین حوال انسان شیخ خیال صاحب جب انہوں میں پر انہوں جی نیریشن جکا ہے دکشن جکو آئے ابویسلی جی ایسی ڈیفرنس انہوں میں ارمانو جو ایکسپریشن الگ الگ اگیا ہے ہارمانو جو جکو آئے جی کو ایم اے میٹا فور ہماری سام یا تاوری جی آئے سائیٹیشن یا انہوں نے جا رفرنس یا انہوں نے جا کمپیرنس أنجا ہے انہوں نے جو داہنیا لگ اگا ہے یہ گال صحیح آئیتا ہے شرمکو سماری گال جول جکا عمرانی صاحب کا یہ ہے وہ دل کے لگے تھی تو انویسٹیگیٹیو جنرل زمائے اصلاح ادا نیاز کے اصلاح ایک آوش شہ والے سام تمام بلی اخبار آئے ہیں وہاں ٹیم زبردستی علی قاضی صاحب نیاز مورد صاحب ناس حیتو صاحب انہوں نے لکھن دردہ ارانی صاحب جڑا مدلی صندیجا صاحب جڑا زیب صندیج صاحب جڑا جن جن جو ذکرہ ہے انہوں نے تمہاں لکھو تھا ریگولر پڑھو تھا تو انجا وہے مختلف ایسپیکس جکے سچی بچی اساں کے بہترین سال میں خبر کونو مجھے خالمے ایاشے جکا ہے وہ شرلاک وہ مصورو جو کو اسی ان کے ریلیٹ کرنے سکوتا ہوں ہکر دو پوری مبارک بات دیاں تھی پجے بھا پجے پیارے بھا ادا نیاز مارک ہے مجھے خالمے کر سچھو ایڈیشن آئے کتاب ایساں کے باری آؤں سمجھاتے سچھو تھو مجھے اچڑی سجائے ہوئے ہو جو سبنی چوپے سانگے چھرے ایڈا تم جبوں کری پہ مجھے خالمے ہی ہو بہترین نکڑو پروگاماں بہترین کتاب ہے ایڈیشن آئے کتاب ہے ایڈیشن آئے کتاب ہے خاکن جے مختلف پہلوان تی روشنی بھی دیو ان کے پہن جی پسند دید گیا جے حوالے سام تہیڈا سچھو موکی ہوئے تو مجھے دل چاہے تھی تہاں آجے آمادگی دیو تو نیاز تھاں تے بھی یہی لکھے بلکل آؤں چھوکو نے ایڈا نیاز سچھ لکھیو آئے اے ان میں یہ کوری تماکہ لکھی روما میں بیڑے کاشا لکھیتا جی جی ان میں گھرماراں تماکہ تفسرہ ضرور کیا ہوتا اوشی دیواروں کے سو موک پڑھو پر او ایک سنس اف یومر اے ان کے اترے پا جو حق سمجھی تو مجھے دوستی لیاز کا ادا نیاز ساں اساں جو بلکل اتروں تعلق آئے ہترن سالن میں اساں جو رے اٹھائیوں لائیوں بطور سندھی سماج جے انہیں جی اوڑائیں جے انہیں جی سچھائیں تے جدو جہزین کا ورچی اسیں کامیاب اساں جو جے کے پچھے یو رہیو ان انہیں میں اسیب طرح جو اکڑو حصو آئے ہوں جی بیڑے خلا میں تمام فخر جی گال تھی دی سچھائی گال تھی دی اسے انہیں لکے آؤ اپریشیٹ کرنے آجی سسیتاں جی مہربانی تاں تقریباً نکڑو ففٹی پرسن آمادگی دیکھا رہی ہے تو نیاز بدن لیمٹس تاں تے انشاءاللہ ضرور لکھن دو ایتاں پہ جی گفتگوں میں حوالو دنو ہے اساں جے ناس سہتے صاحب جو جن جے نالے کے افشان کہے ہوئے تھا انہیں جو نالو ہے دھنی بکش جن جن جتے ہوئے ایڈیٹر جی حصیت میں کم کندو رہے ہوئے تھا انہیں جا جے کہ سبالی نیٹس ہیں صبح جو انہیں شکل دسانے سا چاہوں دا یا دھنی بکش جتہانے اخبار ہیں میں رڑیوں ہوں دیوں کوکوں ہوں دیوں دڑکا ہوں دا مینا ہوں دا تانا ہوں دا سچی پچھو تا جے کہ یا گال آم ادا مددلی لب چوا سخت گیر جے کہ نکاد ہیں سخت گیر ایڈیٹر رہے ہیں جن جن موجودگیہ میں انہیں جو سبالی نیٹس ہیں انہیں جو رڑیوں چاہوں تھا سندھ نیوز یا شام اخبار دیواروں میں جن نیاز لکھو ہے درادوں نظر اچھا نہیں سوراخ نظر اچھا ایڈیٹر رڑیوں جو سبب ہیں ادا مدد جنہاں سے سب دجہوں تھا یاولی مدد چاہیوں ساملوں تھا پچھن چاہیں ادا مدد تاہاں دے دیجی 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 سوچے سوچے چاہوں پی پی پکوڑا کھائی کھائی نیاز خاکو لکھے ہوئے انہیں کہتا ہے کہ تر قدر مطمئن ہے نسیر صاحب میرے بینی آن سمجھانا تو جلے پانے خاکن دے گالے ہوں پیا جی جی تو سچ پچھتا پورٹرٹ لکھانا کہیں بھی شخص زندگیہ کی ڈسی اے انہیں کے لفظیں جو روپ دیانا نیاز صاحب انہیں میں انتہی کامیابی ہوئے جی اور جتر قدر مو جو خاکو آئے تو واقعہ اتار کر چھرم مرو مچوان دو آن تو خاکو لکھ آن چھا جل ہے مو چمان چھو یہ تو انہیں طبیعت میں تضاد ہے جین شخص جی طبیعت میں تضاد ہوں تو انہیں دے خاکو لکھی سب جی تو سو تھی سکے تو مجھے زندگیہ میں کترہ رہا چاڑا ہے کترہ مانو کہ آؤں نا پسند آیا کچھ مانو مجھے پسند کندہ پر آؤں کم کندو آیا وہ اخبار میں کم کریا کتھیب کم کریا مجھے زندگی جی کوئی طریقہ کار آ رہا ہے عدیب آیا صحافی آیا جیکی کو جایا آؤں سمجھا تو تنیاز موسیٰ حق نبائے ہوئے انہیں واقعہ موتے لکھ رہا ڈکیو مجھے زندگی جا انتہی تنکیدی زکان تھا مختلف نوکیوں کہیں ہوا ہیں زندگی اخبار نبی سیم انہیں زمانے میں کہی تھا جنرل زیاد جی مارش اللہ ہوئی اخبار جکا ہے سا سنسر شپ تیندی ہوئی جنرل جو ٹپو لگند ہو تلیہ ہوا چپ جڑویں دی ہوئی ڈکھیوں دور ہو سو انہیں صحیح زندگی ایزہ عدیب ایزہ دانی شوہر دانی شوہر تک کون ہے دانی شوہر جو پویا رہے ہیں آیا انہیں عقیدت مندر رہے ہیں انہیں صحیح شخصیت کے لفظن یو روپ جنرل ہو ڈکھیوں کم مو سمجھو تیشہید نبھائی نسکندو تھی سگیتو مکیب کا گال نوڑنے پر منہ ساتھ کلو تو فرق پہ پر منہ نوڑنے سا اکوڑو ماں لکھے تو انہیں تمام سٹھو لکھیوائے آؤنے کے مبارک بادلیو مہربانی مدد اسی بے مرحلے میں تاں کھا بیو آپ سوال کھانا اسی پر ہنے دف اسی وری کھا دف خاکن جا خاکا جملن جا جملن نیازہ ہوتا ہنے ہلندو اس تاں یہ مسابل چاہے ہوتا ہے انداز آخر آندو کی تھا سکھیو کی تھا ہلندو اس پر پیریوں نے جو کھو اموالی نمون انہوں تاں کے پیش کن دوستہ ہنے خاکن میں جی کا انوویٹیو گالی ہوا ہیں جن جی پتندر پتندرن کے خبر نہ ہوئی مثال تو رہتے اسا جی ناس ہے تے جی انگریزی ایڈی سوٹھی ہے جو امریکن جو ایمبیسیڈر رہ چاہتا تھا تا کے ٹی این میں آفس میں اسا کے اعتبار کرنے کو نہیں دوئے تا ناس جی کو کنڈیارے جو اکڑا گوٹھا جو ہنے جی انگریزی ہے جو گلمہ مند امرانی صاحب انگوشت بدندان ہو جیتے ایڈی زبردست انگریزی ناس ہے تو گالائے پہو ہنے دیو جی کے مزیدار خاک ہوئے مثال تو عورت ہے چویت ہوتا ہے نزیر ناز اسا سب نی کی خبر ہے ہنے جی زندگی چویت ہوتا ہے پہنجی جیون کہانی ایڈی ہیرویں نہ ہے جہنے تے رگو دردی لا نغمائی فلمائے سک جن تھا ایڈی خوبصورت تکڑو کومنٹ ہے جو کو انہتے آئے ہوئے یا زیب سندھی صاحب جللہ انتہائی انٹریسٹنگ جملہ چھاکڑ جی نیاز جیسا جیترو گہرو ہے اترو انہ ودھی کے پریولیج ورتو ہے پہنجی مزاہ کا جو مثال تو رہتے ہیں زیب سندھی صاحب مویٹ ہوئے زیب سندھی ہے کہا فون تے سندس پروفائل پچھ بو تا فون میں پہلے ایزی لوڈ ختم تھی بھی دو پر ہونے جو پروفائل ختم کون تھی دو یا زیب سندھی جی کے ناچاک تھی دو تا پچھو بست ہے طبیعت کیا ہے تاہو طبیعت ہے جو احوال سال خن اگے کھا بودھین شروع کر دو تا گزرل سال موگے بخارتے ہو جہاں جہاں اثرات ہیں حلن پیا ایو نیاز ہے ایو اسٹائل ہے گال کے کھلا کھلا میں بیان کرنے جو جو اسٹائل ہے بے شک اسامت حلیم باغی ہے مشتاق یوسفی صاحب ہے کرنل محمد خان ہے کترا ہی اردو سندھیا جاوڑا لکھا کہیں ادی ماتا بے بروی صاحب ہے دتاں پہ جی متعلیمہ یو جو گلدست اٹھائے ہو اعتراف کہوں دتاں ہیو اندھوں کے تھاں ہے انسپریشن شاید آجی ہنہی آئے کن مانن کے جو اوے فلموں واندیو ہیں جو میں ایکشن ہوں دو آپ کن مانن کے اوے فلموں واندیو ہیں جن میں سائنس فکشن ودی کون دوا ہے کن مانن کے جکا سو جاسو سی ٹائپ جو فلموں واندیو ہیں پر موکن انڈپوئن کھا جکوان مزا پسندہ یعنی جاسو سی کرنے جو شوک ہے مزا شروع پسندہ اچھی نارمالی موے کتاب پڑھا ہے جن میں مزا ہوجے تو تمام کنو پسا ننڈا ہوں دا سیدھ لو کتاب نکرن دو مہاوار چاند اردو میں ہوں دو جن دوستان پڑھے ہوں دو جن کے پرانا سائن بدائن تا وہ آن ریگولرلی وہ پڑھن دو سو یاوری اتر شاہ جیدی ریڈیو تھی چاریوزان تھی مزا یا پروگرام کندو وہ آن دسندو سو نارمالی موکھے یو لگن دو آتو مزا بانوں میں قدرتی طرح کا شایئے ہوجے کلاس ہوجے آفیس ہوجے زدگی جا آجے کبیا آن موکیا کھلا بھوک جو تھی دو آتو کودرت کونوں کو جملو موکے نہیں شرین دیا آتا کر چین دیا سو ہی مونجل آجیو بھر ساتھوں جگہ موکے کیر چاہے تھے تو کرا ٹی وی پروگرام رسندو دماؤں چندو دماؤں کپرشو شرماشو تمام گرنوں رسندو آیا موکے چاہے والا سندھ میں تو ککھے تو پسند کن دو آئی تا ہوں چندتا موکے سوراب سمرو وندو آلی گل ملا وندو آئی جس کاری وندو آ تھا کرتا ہی موکے پس موکے اٹریکٹ کن دائیں خوبصورتی موانوکا اٹریکٹ کن دی گندی بھی شیو بھی کن دی اپر مزا موکے کہہ دو مجھو کڑے پہنجے نیچرل آئے لیکے کو مانا جلے موکے کیوں پہتا انہوں کے کو موکے جو کھائنی کوشش نک پہکے سو یہ بنیادی سبب یہ آئے تو مجھے مزا جمیں آئے تو وہ پاس آچی دائیں لکھنے وقت تو دائرہ تھا سوچے سمجھی پہنجوں ہمور کرتا نتا لکی زگو خاکہ زمو کسے ہمور کرتا کون لے گا نارمالی تی ون سٹنگ میں سبجیکشن لکھیو یہ ماہوانو جنسہ مجھو سالن جو سالن سائیں کو تعلق رہے مدد کھاوٹی زیب صاحب سائیں آیا گل کندر صاحب سائیں آبید مظر صاحب سائیں آئے دوستا ہے سالن جو تو وہ دوستان جنسہ تمام پرسرل تین تین چالن 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 سالن جو تعلق کر رہا ہے تو انہاں تعلق دوران تکی سٹھا سٹھا واقع چان خلب ہو گوار چان پر چکنے ہنمی جکا اہم گالا ہوں مجھو خالا کان کپیالا مکر ملک ملن دوالان تو جن معنوں سے وہ خاکہ لکھا ہے یہ پہنجے پہنجے شعبے میں پہنجے پہنجے کمہ میں تمام کامیاب بانے ہوں یہ نہ ہے کہ وہ خلب ہو گوار پاسو بھلے پانت تمام دوالان دسکس کے ہو پر ناز جتوں جو کمہ ہے وہ باساں جی پوری نسندی ویجر واری سندھی ساوپد جی اکڑی پوری تاریخ آئے ناز کوئی عام رواج ستہ ہی معنوں کو نہیں زیب صاحب آئے زیب صاحب جو کھر تمام گھنہ پاس آئے کہ انہیں جی شخصیت آئے کہانی کاربہ ناویل نویس با ڈراما نگار بیا کے ہی انہیں جا پاس آئے عابد محضر آئے ساوپد ڈاکٹر آئے پروفیسر آئے جنورسٹی مہا ریٹائر تھوہ تمہا آئے تمہا کو عام رواج شہے آئے حسن مشتبہ لکھو آئے تو گھٹے میں گھٹے لکھو آئے نسیر مرزا تھا پوری فلم پوری کہانی آئے پورو کتاب انہیں لکھو آئے نسیر جی جی کا شخصیت ہے وہ ملکہ تران نور جانو گھنہ پاس آئے سو ہی جے کہ مانوں پہ جو اسی بھلے کھلے بھوک میں لائٹ موڈوں میں گال کندہ ہو جاؤں پر جکلے اس جنہیں جے سنجیدہ پاسے تھے جنہیں گالہ ہیں جنہیں جنہیں دوستان تھی خاکہ لکھے لن جنہیں مانوں تھی خاکہ لکھے لن جوئے پہنجے پہنجے ذات میں پہنجے پہنجے کردار میں مکمل بانوں ہزی نظیر ناز جو تاوہاں ذکر گیا ہزی نظیر ناز اور تنگے سماج میں پبلیشر تھے کتاب چھپ رہے ہیں پہنجے کلے دیکھے ہیں کتابان کی ڈسٹریبوٹ کرنا ڈسپیٹ کرنا پیسہ واپس ہزی نظیر ناز ویٹھو آئے وہ سی اصائے خبر دونے جی پہنجے زندگی کیے اسٹرگل میں گزریا اے اچھا کردار ہزی پر پہنجے ذات میں ہزی کے ہی پارٹی میں ہم ہوں پہنجے شروعات میں مجھے انسان گال 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 وہ سروکار کونتا جی کیڑی پارٹی میں کلک کیڑی پارٹی میں ہوئی جی گال 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 کردار 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 پہنجے کنٹریبورٹن کیتری ہے احمد کیتری ہے تو یہ سب کردار مکمل ہے بھرپور ہے کامیاب کردار نیاز اسی تانسہ انجام پہ کڑو اتیش سوال کندسی پر ایسا کہ الیکٹرونک ڈائری احمد سیلو رجی تاو انسانسی پر جی سری دنیا میں جتے جتے سا جا ہنے فورت فیسٹیبل کے دسن پیا احمد سیلو رجی تا جی نیازا ہوں تاں کتابت ہکڑو ہم لو بکندس وہ ہم لو ہی ہوا ہے انہ میں جتا پروفائل دنائن تعریف دنائن انہ میں کچھ مانن جی تزالن جاتا نالا دنائن مثال افروز جو نالو ہے حلیمہ جو نالو ہے ممتاز جو نالو ہے پر ہتے پچار دوست ایڑا بیٹھائیں مثال تو رہتے اسا جو عابد مزہرہ جو بے شادیوں ہکڑی مائی جو نالو کونے ذکر تو بھی نہیں جو کہوا آئیں جن جو بے شادیوں انہوں سے ہم در دی کرے سکتے نالا نوٹھن گل کوندھر گل کوندھر جو جگرے بے شادیوں تھیلین تہو ہکڑی بزال جو نالو اٹھنے تیار نہ ہے مانا ٹھین جی تیاری ہے انہ جی شاید گل صاحب مولکوات گل صاحب جلے جا پہری شادی نکہی بی شادی ہوتا ہے آگئی کرے چکو تو بی کر لیا پہری کھا گئی واقعی زیب گل سال جا سال گدر رہا ہے سمجھائیں در انداز دعا ہوتی اللہ جو نکہ جی شادی اور نہای تہترام سا چند دست بری جن خواتین جا انہ میں خاکا ہیں مثال تو عورتیں آہوین وقت نالا نتو دو رہایا ماشاءاللہ انہیں جو وہ ہکڑی انہیں وہ بے شادی ہوتے ہیں انہیں پہنجے مرسان جا نالا چھو آخر وہ وہ موہنگر کے انہیں جا مرسا کے شیدی آچھا جو انہیں لکھایا ہے چاہے جو ہنہ میں ہی ہے چھو جو جو جنہیں خاکا لکھے پہتے ہیں نظیر نال جو جی موہنگر کے خاکا لکھیا گھنے بھانگے انہیں دوستان کی موہنگر پڑھایا مجھے آچالین سالان جو جو تعلق کا یہ نہ تھے تہکرے خاکے جے قیمت تھے وہ دوستی سجی پوری سجی موہنگر کے یا جنیدہ جکو ممہ لکھی ہوا یہ تین میں رہ دو پر تہاں جو پوائنٹ آئیو اگر تاں سمجھو تاں موہ غلط ممتاز ممتاز چاہیں کھنیا بیو دفتان دو چاہیں کھو نہیں دی پووری پانے میں دو دوڑ کرے چاہیں چاہیں پانے کھنی دو جی جی تو زیب مکے چاہو یا رہی یہ نہ کرے مجھے مجھے بیمار آئے یہ نہ تیر ہٹ تین دی تہاں آئے کہو مجھے اس گال بھتیو وکیو مجھے چن سالے چھو ہانا تجھو جو پانٹ آئیو جی وہ تاہ ہٹ زیب صاحب مکے چاہے تو تاہ ہییں کہو ان میں ایک چور گا لیا ہے تو مجھے مجھے شروع خانی کن دیا سب نیتا دو سب نیتا دوستہ ہندا مرا مہمان ہندا تب بیمار تی کو دیا ہے پر ادیکل ہے بیمار ہی واقعی خبر موچے گا گرس بیمار انہ کلے ماں انہوں نے تکلیف جائے نپو چاہے انہوں نے کہا ماں کھڑیا سب اوپہ جو خاکے ماں انہوں نے شئی نہ کڑی پر انہیں جو پوائنٹ آئیو رکھو جی زالنواری گال ازی نزی ناز جو کسو جی ازی نزی ناز بیو چھو بیٹھے کاتل مجھے بین شادی جو بھلے ذکر کر پر انہیں کھے کو رنگ پر کتے کلامی تاہی کڑی بین جو خاکو لکھی ہوئے جنگیں مرس چھڑے ہوئے تھا انہیں جو ذکر کہے ہوئے میرے پر خاص دیش آر ہوئے پر پوہن پر پان پر یہ صفحہ پرسنل معاملو آئو شیئر نتی کر اوکی اوکی مرانی صاحب ماشاءاللہ عمرانی صاحب کتاب جو مطالق ہے کتاب جو محاگ حسن مشتوہ زبردست نصر نگار لکھی ہوئے الطاف شیخ جن کے سفر نامن تیسی حرف آخر سمجھاؤں تھا انہیں جو بیک ٹائٹل شوکت حسن شوری صاحب جن جو لکھی ہوئے پر انہیں میں کمنٹس ہیں جن جو لاؤں تاں کا پچھونے چاہیں دوست نیاز خاکن میں تازگیہ ہے تازگیہ جو سببی ہوئے تو انہیں بولی جکائسہ نہیں لکھی ہے تو تمہیں اکڑے پرندر جی حصیت میں ڈسکرائب کرے سگو تھا تو انہیں جی بولی کین نہیں ہے پہنچے دور جی ہے پرانی ہے نئے دور جی ہے کلاسک ہے نیو کلاسک ہے سیئی انہیں جی جگہ بولی آئی ایسا کاوش کی بولی ہے کاوش بزا دے خود دیکھو ماہ یہ نسو چاہ پروموٹ پر گئے ہیں کاوش بزا دے خود دے ادار ہوا ہے جن جہے ہوندو آئے کے لئے اتنا ہجیتھو یہ ہجیتھو آئی بولی آئے اچھا کیا نہیں سندھی آئے کاوش پانگڑی بزا کئی آئے ماہ گرامر جو جو کابل مانو کون ہے کاوش جو پہنچوں ایڈیم آئے پہنچوں ایڈیم آئے این انہیں میں ایک راونا گھاریٹ آندھا جیتنا شاہدی میں گھاریٹ آندھا آنید آئے ہو جی کاوش جو پہنچوں گھاریٹ ہو آئے کاوش میں ہر مانو وہی بولی لکھے دو جے کا انہی سو نوے کامٹی کاوش ایک روپے میں وہی بولی انہی پانچی ٹھائی آئے انہیں جے ٹھائی میں الہین مانو جو ہتھا ہے انہیں میں سائیں جو تمام مدو کردار آئے آسان جو عزیز سولنگی صاحب آئے توہ آئے ہو ادھرہ کالم نگار جی کے پہ رہا ہے کامٹی کامٹی پیور پیور بولی آئے انہیں میں سندھیت آئے پرہ سندھیت یکڑو عجیب اسٹائل آئے جی میں لاریت گھنی آئے اترادیت کون تھو ہیدر آباد جی بولی تھوڑی مٹل آئے توہ یہ ڈھوڑے نعرے آئے بولی آئے آئے ڈھوڑے نعرے مانا میر پرخواست جو آئیں لار جو بدین جو رنگ آئے ماں وڑو کو اسکولر کون ہے آئے جو لسانیات جو پرہ ماں چمند آئے بابا کامش کی بولی میں حجیت ہو جو ہو آئے وہ ضروری آئے توہ لکھنو ہندو آئے وہ لکھنو حجیت ہو تو یہ حجیت ہو آئی بولی آئے یہ آئین پان پا جے ایز انسٹیوشن ڈیوائز کہیا ہے انہیں میں الائی مکچر آئے اور انہیں میں گھنوں تھر لار آئیں ہیدر آباد جو رنگ سمائل آئے آئیں یہ نئی بولی کوائن تھی آئے جیتان سمجھو اردو اخباروں پنجاب جو تو انہیں جی اردو مختلف ہوں دی آئیں اردو اخباروں کراچی جو پڑھن دو تو انہیں جی اردو بھی ہوں دی تو یہ ہیدر آباد یہ خاص انسٹیوشن آئے کے لئے جدت آئے انہوں ویشن آئے آئیں یہ آئے کے لئے مجھے خال میں فور بیٹر ریزنز آئے بہتری آئے میں بولی میں آئیں نوار آئے تازگی آئے ایک ہی صدی آئے آئیں یقیناً تاں تمام اہم گال کئی تاں پہنجے نسر جے اسٹائل آئیں جملن جے گھاڑی ٹے جے حوالے ساں نیاز پہنجے ہمسرن میں ہکڑے انفرادی رنگہ ساہے ہوا ہے انہیں کرے ہی ہونے کے جلدی قبولیت درجو ملندو بیوادی ساں سے آؤں تاں ضرور کچھ آنے چاہیں دوستہ تاں وہ ما شاء اللہ خاکہ نگاری ہے افسان نویسی ہے نسر ہے تاں خود بھی ایڈیٹوریل بورڈ کا وشتے لیڈ آرٹیکل لکھندر ساں جی شخصیت ہے آئیں آؤں چاہیں دوستہ بڑھنے چاہیں دا سیتا ساں جی بہن جگہ ہے انہ کے ہی خاکہ سندھی عدب میں کتے اسٹینڈ کا نانہ ذرہ چند تھا چاہتا ہے بروی صاحب کھاں مہتاب کھاں ساں جے عبدالقادر جونے جے تاں ہی تاں ہی بالکل سنسیرلی ساں کے بڑھا ہے تاں ہی سمجھو تھا تاں ہنن جو ورد تھا ہے اہی ہی اہمیت ہوا را خاکہ ساں کے نیازہ دے نائن ہاں بلکل یگانیت تاہے منفرد آئین ان میں خاکہ جی مصورب عرض کرو تب اس ہاں جی کے سندھی لٹریچر میں پڑھوں تھا فکشن نان فکشن مہمیت فکشن میں تو زیری گالا وہ کڑو سا جو نیریشن نہیں تمہا جی اکاسی تمہا جی جکو محفروزن تے وہ تھے تھی پر جکا خاکو آہت ان میں تمہا کھے جی مدد ری سندھی صاحب جی حوالے ساں لکھی ہوئے تو بابا ہنے جو مدد سندھی صاحب جو جو کو عدبی پاسوہ اور سیاست میں لکھی ہو ان میں بری ان میں دور مختلف دوران جی وری گالا ہے بن یونیٹ جی حوالے ساں بولی جی جی کا سٹرگل ہوئی جی میاسان جی پسجی فیملی رہی ہے ایبین میں اسے جرے ریلیٹ کے ہوں تھا تو وہ شے تاریخی پاسوب تھے تو ان میں ضروری کونے ہر لکھندر خاکے جیو تاریخی پاسوب دے ان میں منفرت گالیا ہے تا جو سابا ہوں سمجھے تا جو ساب جی مکھے خوشی تھی تا جو ستا تمام منہ منہ این 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 شہن تے سینڈ ورٹو آتا جو سب جی کعوش ورٹو آئے یا بین اس ساں جی سندھی میڈیا یا بیو میڈیا جی تا جی سندھی میڈیا جی جی سندھی میڈیا جی رکارڈ لیس آفین یا نو کے انہیں جا کانسی کوئنسی سیڈا مانو تھا کانسی کوئنسی سیڈن کے پروہ کون ہوں دیا پر بچہ ترہ رسکہ جکے مانو کھڑن انہوں نے کھا مجھے خانم ہیتا انہوں نے وضیق ہے تا جو ساں مکی آدھا مسنگ پرسن جی حوالے سام جی تمام تبھی گھرٹ مانوان جی رائٹر با دی بل ایترو انہوں نے جو جو جے خود دنے جی گھر میں بو واقعی ہوتا انہوں نے وضیقا سینیٹر ویس مطلب جی جی چیرمن کب گھرائیو موشن پیش گئو جی تے اسا ڈاہر جو کوا ہے پانجو ڈاہر جی انہوں نے سینیٹ میں موکیو اتجاز موشن کھڑی آس انہوں نے باہر دوسروں تاج جی ساب موکیو ڈاہر ہلپ گئی موٹی بڑا پریشور سیا انہوں نے انہوں نے پرپو مسئل پرسن کے واپس سیجنر میں ہوتا ہی ہلو پہ یہ مکھڑتا لوں باہر پاس سینیٹ میں جو جو پوری گرپ جی 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 بسی پکڑی انہوں نے کھا ملٹیپل ملٹی پسن ملٹی پسن ملٹی پسن ملٹی دیمینشل ملٹی دیمینشل توجہاں سبی کھا ملٹی دیمینشل محسوس توا رسیر ملٹی دیمینشل وہ پاس آپ گے نے میں صورت ہم مجھ مجھے دل چاہتی سینیٹر جو ذکر کے ہو ظاہر ہے سینیٹر ووٹ ہوں دو ہے ہنہ میں ایک ہی خاکا ہنہ مجھے دل چاہتی تھے سینیٹر جی حصیت میں ہنہ کے پہن چاہے ہو نمبر ون کےڑے خاکے کے پسند کند ہو تو ہنہی رہی ونہی مٹھائی ہو دکان دے بھی ہے میں دماغ چندہ ہوں مٹھو ہے ترے پچھے نسیر مرزا نسیر مرزا بس دیتانی وری مہرمانی آن رگویتان بہر نکرہاں پوری سولجر بزار جی میٹھائی ہو دکان تا ہی لے آن آخری سوال آن دوستے ادا مددلی سندی جی کو انتہائی حسین جی زندگی جو اسی چندہ سیتے لکھنے مارو ہے انہ کے نفقت کہانی لکھنے چھے کی سفرناموں لکھنے چھے تو انہے لائف سکیچ مشاہیرن جا زبردست لکھائیں اب کدھنے چاہییں دوستے نیاز جاہی جی کے ورث وائز زیادہ تاں کتری قدر سمجھو تھا اہمیت جو گاہین سنیر مرزا اس گالی ہے سندھی عدب میں خاکن لکھنے جو رواج تمام گھٹا ہے اردو میں تاں کی خبر ہے یہ کتاب تمام گھنہ لکھیا ہے سائنس ذکر کے گنجے فرشتے جو ساز اور منٹو جو انہوں میں تمام میرا جی جو خاکو پڑی اسو شاہ خاکو آئے اہمیت بشیر جو خاکو جو چھپن چھوڑی کشور نائی تے لکے لائے ہاں سمجھا تو انہوں میں آئیے کہ شابس جے انہوں نے برداشت کرنے جو مادو تمام گھنوں گا ہے اسہاں وٹ تارک شرف یا شروعات کے ہی جیل گارم جنسی لکھی انہوں میں مختلف بڑا خاکا لکھی ہیں جنسان تھوڑو مئی و لوڑ پیدا آتے ہو انہوں نے کہا ابدلکادر جنے جو شکلی ہوں تمام بہترین انہوں نے چوبندر خاکا ہوا انہوں نے کہا اب دیڑھو کر مات علیمن برو ہی کجھے لکھیا ہیں پر ہنے جی خاکن سا ایک شروعات ہی آئے تا خاکو کیے لکھی سکجئے تو کیے لکھنے پہ انہوں نے واقعے چوبندر کردار ہو جن انہوں نے سا تھوڑی خونس بٹائی زندگی جا رنگ گئن اوے برنگی لو جن یہ ہنے میں ہی کامیاب ہی ہوئے آیاں سمجھاں تو ہی لکھنے شروع تھے ہوا ہے تبھی آپ لکھن دا آئی خاکا لکھنے کا پہ نہیں برداشت جو مادو ہونکا پہ تھی سکے جو نے خاکے میں مجھے لائک پیڑوں گائلی ہو جن جب مکہ تھی سکے کہیں خراب لگی ہو جن پر بہرحال لکھنے جو حق کا ہے ہو جہاں کے جی محسوس کرے تو یہ سامی وریہ ساہ پہنے گر جے تسی برداشت کریں تانج بیر گلماند عمرانی صاحب نیاز مورسائیں ادھی بہت احترام اللہ اکسان جی بہت پیاری بین ادھی سلسی پلی جو صاحبہ ادھا مددلی سندھی دوستو ہی بلاخر ہکڑے وائنڈ اپ ناسی جن اچھوں پیا تیو تیہ ہے تی نیاز سائیں ہیں ہنہ دور میں ہکڑوں نو فنہ منا جی عمرانی صاحب جن جو لفظ ہے تیہ کڑی نئی فنہ منا ساں خاکا نگاری جے فنہ کے کہانییں سفر نامن جے موجودگیہ میں اتنی اہمیت ڈیارے چھڑیے ہیں جو انشاءاللہ سجا نئے نسل جا بیا اندر کوشش کردہ تا انہی پیٹرن ان اسٹائیل کے خاکا نگاری جے فنہ میں ہوگتے ہیں آنین نیاز پور نہایت کھل بھوگ میں ایرنی کل وہ جگوہ میں شخصیت ان کے ہیرو بنایا چھڑی ہوئے انہ کئی ب کہ تھی ب کیسا مزاق کندے ہونے کے نہ مسکرو ٹھائے ہوئے نہ ویلین ٹھائے ہوئے لتی جتن ایو ہے تو آنیاز پورا کہ خود ب ہیرو جو لکب تھو دیا ہیرو کی فلم جو کونے پر ہو خاکا نگاری جے فنہ جو ایک ہی صدیہ میں ہیرو ہے اسی ہمارے کا موقع سدایں گے ہمارے کا موقع